موسیقی اسے انگریزوں کا مخبر اور مافی ویر کہتی آئی ہے سبھی جانتے ہیں کہ بھاجپا جب سے اختدار پذر ہوئی ہے تاریخ کے اورات بدلنے میں لگی ہوئی ہے بیلغام شہر میں بڑے ہی زور شور سے غنیش کا تیوہار منائی جاتا رہا ہے بمبل پونا کے بعد بیلغام میں ہی دھوم دم سے منائی جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسے پہلے بھی ہم نے کبھی بھی تیوہاروں میں سیاست کو داقل ہوتے نہیں دیکھاتا لیکن جب سے بھاجپا کی حکومت آئی ہے ہر معاملے کو کیسے تشدد میں تبدیل کیا جائے اور پھر اس کا سیاست فائدہ حاصل کیا جائے اسی پھر آنکھ میں اکثر دیکھا جاتا ہے لہٰذا آج ساورکر کی تصویر کو بیلغام کے شہر کے مقتلی پینڈالوں میں جانبوش کر لگائی گئی کانگریز کے بزرگ لیڈروں نے اس سے پہلے بھی ساورکر کو لے کر تنسکستے ویر انگریزوں کا مخبیر کہتے ویر کتابیں بھی بنائی تھی رسس کی ہندو توا سوچ و فکر سے آتا ہے مہتما گانڈی کا قاتل اور بھارت کا پہلا تشتگرد ندوترام گوڑسے سے ساورکر کے تعلقات رہے مہتما گانڈی کے قتل کی ساجش میں ساورکر کا بھی نام لیا جاتا رہا ہے ظاہر ہے جیسے جیسے کانگریز اپنا وجود کھوتے نظر آ رہی ہے ویسے ویسے بھاجپا کا ہندو توا بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے ظاہر ہے اسی کے مدی نظر بیلگام شہر میں بھاجپا ایمیلے کی جانب سے ساورکر کی تصویر کو گانش کے پینڈالوں میں لگایا جا رہا ہے حال ہی میں ایڈی جی پی آلو کمار نے بیلگام کا دورہ کیا تب ساورکر کی تصویر کو پینڈال میں لگانے سے پہلے اجازت لینے کی بات کہی تھی پر کیا واقعی کسی پولیس انتظامیہ کی ہدایت پر بھاجپا قائد عمل کر رہے ہیں بھاجپا لیڈر آنیل بینکے کی کسی طرح مذہبی تشدد یا جاتی ودی تصویر نہیں ہے اور بیلگام شہر میں فسادات کا فیصد آنیل بینکے کے دور میں بہت ہی کم رہا بلکہ نہ کے برابر رہا کہہ سکتے ہیں مسلمانوں میں بھی بینکے کو چاہنے والے ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے پر بھاجپا کی پارٹی لائن ہی مسلم مقالف ہے تو ظاہر ہے ساورکر سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے خیر یہ بھاجپا اور کانگریس کی ویچاردھارا کی لڑائی ہے بھاجپا کو گاندی خاندان یا یوں کہیے کہ کانگریس سے ہی نپرت ہے تب ہی تو کانگریس مکت بھارت کا نعرہ موڈی اور ان کے حمایتیوں کی جانب سے دیا گیا ہے پورے ملک میں آپریشن لوٹس کے تحت کئی کانگریسیوں کی ویچاردھارا کو ہی خرید کر بھاجپا ہی ویچاردھارا میں لیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بھارت میں دھرم پریورتن پر بحث بارہ دی کی گئی ہوگی لیکن بھاجپا نے پارٹی پریورتن کی نئی تہزیب کو اتنا بڑے پیمانے پر شروع کیا کہ جہاں بھی غیر بھاجپای حکومت بن جاتی ہے وہاں سام دام دنڈ بیت کی چانک کے نیتی کا استعمال کر حکومت کو ہی گرائے جاتا ہے کیا ساورکر کی تصویروں کے لیے کارپوریشن سے اجادت لی گئی تھی جیسا ایڈی جی پی نے حکم دیا تھا اگر نہیں لی ہے تو کیا کھاروائی ہوگی آج ایڈی جی پی کے اس بیان کی پرزور مذہب مت کرتے ہوئے ہندوط وادی پرمود مطالق نے علو کمار کے خلاف بیان بازی فرمائی اور کہا کہ ایڈی جی پی علو کمار کو ہی اپنے الفاظ واپس لینے ہوگے اور انہیں ہی سرے عام مافی مانگنی ہوگی ایک طرح سے دیش بکتوں کی توہین کہہ کر ایڈی جی پی علو کمار کو ہی کڑگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرفی پکت کی بزرگ کا ایت سی درمائی ساورکر کی مقالفت میں انگریزوں کے سامنے مافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ انگریزوں کے لیے اس کے آگے اور بھی کام کرتا رہا انہیں کہ ان کے انگریزوں کے لیے حال ہی میں سابق جیسٹیس مارک اڈ ڈے کارجو نے بھی ساورکر کو مافیویر کہہ کرتنس کیا دیش میں ہی نتوہ کے بانی کہہ جانے والے ونائیت دامودر ساورکر کو بھاجپا جہاں راشتہ وادی مانتی ہے وہی کانگریز انہیں راشتہ وادی ماننے سے انکار کرتی رہی ہے اس بانے میں کانگریز نگاوا کیا تھا کہ ساورکر کو دو راشتہ سدھانت یعنی ٹو نیشن تھےری کی کسی طرح اعتراض نہیں تھا ساورکر کا ایک ریکارڈ کانگریز نے شیئر کیا ہے جس میں ساورکر نے کہا ہے کہ دو راشتہ سدھانت یعنی ٹو نیشن تھےری پر جناب جنہ کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے یعنی کہ ساورکر نے کہا ہے ہم ہندو اپنے آپ میں ایک ملک ہے اور یہ ہے ایک تاریخ ہی حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ ملک ہے یعنی ساورکر بھی ہندو مسلمان کے بیچ فود ڈالو اور دو دیش بنا کر حکومت کرو کے موقوب کے حمایتی رہے جبکہ سنگ اور اس کے حمایتی اس سے انکار کرتے رہے ہیں ساورکر تاریخ دان بھی بنتے ہوئے پائے جاتے ہیں پبلکیشن ڈیویجن سے سال 1975 میں شائع کی ہوئی کتاب جس کے مسننیف آر سی مجمدار ہے پینل سٹلمنٹ اندامان کے مطابق سال 1911 میں جب ساورکر کو جنگ آزادی کے سرگرمیوں کے چلتے کالا پانی کے سزا سنائی گئی تھی اور انوان نکو بار کے سلولر جیل میں بھیج دیا گیا تھا تب ساورکر نے سزا شروع ہونے کے کچھ ہی مہنے بعد انگریزی حکومت سے رہائی کی گوہار لگائی تھی شروع میں ساورکر نے 1911 میں انگریزی سرکار کو چٹی لکھی تھی بعد میں ساورکر نے جنرل سپریٹینڈنٹ کے ذریعے 1913 اور 1921 میں ارداد داخل کی تھی اپنے ارداد نے ساورکر نے صاحب طور پر لکھاتا کہ مجھے رہا کر دیا گیا تو میں بھارت کے آزادی کی لڑائی چھوڑ دوں گا اور انگریزی حکومت کا وپادار رہو لہٰذا آج بھی کانگریز بھاچپا کا ساورکر کو لے کر تنازہ جاری رہتا ہے اب جب ملک کے اکثر ریاستوں میں بھاچپا کی حکومت ہے تو ہندو توا کے حمایتی ساورکر کی تشویریں لگانا ان کے لئے آسان بھی بن گیا اور ساتھ میں گاندی نیرو پر تنز کسنا بھی ان کے لئے آسان ہو گیا یہاں تک کہ دھرم کی بنیاد پر ٹپو سلطان کو بھی گدار وطن ثابت کرنے کی کوشش ہے مستقل جاری ہے کرناٹک میں ساورکر ٹپو سلطان کا تنازہ بھی یہ سیاسی پسننظر میں ہی دیکھا جاتا ہے اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لئے ایک ساجش ہی کہہ سکتے ہیں ساورکر کی تصویر کو آج سبھی پینڈالے میں لگانے کی تحریک چلائی گئی اب جب مطالق نے ایڈی جی پی کو ماں پی مانگنے کی مانگ کی ہے تو کیا مطالق کہنے پر ایڈی جی پی ماں پی مانگیں گے یا مطالق پر کاروائی ہوگی یہ سوال ہی اوام میں پوچھا جا رہے پوچھا جا رہے موندو سٹریٹمنٹ کوٹی دار ساورکر مطول دیڑکر پھاوچھترا خوٹو حچ بکار نگر سبھی پرمیشن تک اوڑدیکو انتون موانتا نان ایجن بھنڈستہ ایدنی ویروتستہ ایدنی ایڈی جی پی اور یا�� شد اید شد لی دونا یاپپا اکتھا اید ورش آید ساعتمhesی خواتم ترسaro ساعتمھنزلنانا وی ورس سکب بکار تیڑکرو مطول شکل موسیقی 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 اس کی کوشش یہ ہے کہ عورتوں کے جو بھی مسائل ہیں جیسے ڈیلیوری کا مسئلہ ہے چاہے وہ عورتوں کے پاڑی کا مسئلہ ہے چاہے عورتوں کے بچے کے تھیلی کا مسئلہ ہو چاہے دیگر اور بھی عورتوں کے مسائل ہیں تو کیونکہ ہمارے عورتیں ہسپیٹل اور آ کے بتانے میں انکمفٹیبل رہتے ہیں تو ماشاءاللہ مہاری ڈاکٹرز کو ان کے دور تک لے کے جا رہے ہیں کل پورا نیو وائبون نگر وائبون نگر رحمت نگر بسو کولنی اور کلمیشو نگر کے لوگوں تک ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں مدنی سکول کے اندر جس میں ڈاکٹر مکتا میڈم ہے ڈاکٹر فرزانہ میڈم ہے ڈاکٹر مسرت کازی میڈم ہے ہمارے ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں ہمارے نرسنگ سٹاف رہے گا کوشش ہی رہے گی کہ ان کے جو بھی علاج ہے ان کے مسائلے اس کا علاج ہو اور ان کے لئے مفت دوائی بھی دی جائے ایک کوشش ہے اور آپ لوگوں سے درکاست ہے کہ اس کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور رحمان فانڈیشن نومانی ہسپٹل کے لئے دعائیں کرتے رہے یہ جو کیمپ رکھا گیا ہے مدنی سکول نیو وائبون نگر کے اندر کل ایتوار کے روز صبح دس بجے سے دو بجے تک رہے گا جزا کر لہا ویر بھدر نگر آسد خان سوسائٹی پنجی بابا میں بارش کے وقت پانی ہروں میں داخل ہونے کا سلسلہ مستقیل کافی سالوں سے چل رہا ہے لیکن انتظامیاں کارپوریشن سمارٹ سیٹی محکمہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی روپے منظور تو کیے جا چکے ہیں پر کام ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوا ایسا اس وارڈ کی کارپوریٹر محترمہ ریشمہ بہرکدار نے کارپوریشن کمیشنر کو اپنا مطالبہ پیچ کرتے ہوئے سوال کیے اس وقت وارڈ نمبر تیرہ کے خواتینوں حضرات کسیر تعداد میں شریک رہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہتے ہاتھ میں شکریہ اللہ آفیس میرا نام ریشمہ بھرکدار ہے میں وارڈ نمبر تیرہ کی کارپوریٹر ہوں ٹوٹلی 2019, 2020, 2021 کو ہمیں میمبرانڈم کارپوریشن میں دے چکے ہیں اور بہت سارا پیسہ بھی سینکشن ہوئے نیلی ایٹ کروڑ روپیس سینکشن ہوئے لیکن نالے کا کام برابر ہو رہا نہیں ہے ایکزیٹ پول پہ جہاں پہ چھے پائپس ہیں چار اولڈ اور آؤٹڈیٹڈ ہیں دو ہیں جو پانی جا رہے اور نالا اوورفلو ہو گھرہ میں پانی آ رہے اور ترہ ترہ کی بیماریاں آ رہے جیسے سکین پروبلم چیس پروبلم سب ہونے لگے اور آنیل بینکے سار کو بھی ہمیں بھلائے انہوں کیا بھی رسپانس بتا رہے نہیں آتو آتو بول رہے آتو کھالے آسواشن دے رہے لیکن کیا پروسیس نہیں ہو رہا پہلے تو آدے گھنٹا یا ایک گھنٹے میں پانی آتا تھا ابھی پندرہ یا بھی سمیٹ میں ہنے گھروں میں پانی آ رہے ایسا پانی آ رہے کہ وہ ہنے انکنٹرولیبل ہے اور ہاں کی پبلک بہت پریشان ہے اور اس کے لئے ہمیں کارپوریشن کمیشنر کو میمورینڈم دینے آئے اس کے اوپر اپنے نظر ڈالے اور اس کے اوپر جو بھی میجرز ہیں جو کر سکتے ہیں یا نالا چھے میں کروس سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یا اور بریج کر سکتے ہیں یا آٹ لیننگ کر سکتے ہیں وہ ان کے حساب سے وہ کر کر ہمارے گھر میں پانی نہیں آیا جیسا کر کو دیا ہے تو بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے یہاں ایفیکٹ ہے شیواجی نگر ہے پنجی بابا ہے ویرباد نگر زیرو کروس لے کے سکس کروس ہے احمد نگر ہے اسدکان سوسائٹی ہے ٹوٹالی 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 ٹوٹال پیپل ہے بین ایفیکٹت آبارڈ دیس ہیوی رین اور وینیور دی رین کمز دی وور فلو آف نارا بل ایفیکٹ تو دی آل دی ریسیدنٹ آف دی ایریا یہ ناک آئی دوارش ہند دوارڈ مڈی بندیت تو یللہ منیاغ اردہ اردہ وادی نیر ثمبیتر یللہ نوڑکیاس یللہ آرگی ریپورٹو مادیند حرے یار بند نمکہ یار help مادیلہ آآ یہ نو نمد سجیشن کٹتا مال کٹتا موند بند یار دو اد problem solution آگیلہ این موند مط پرطی ورشن نام اپلیشن کٹتا مڈی برتت نام دل ہار آگ ہوگتی تی بیورپورٹ نگر مد پانی تین ورش جلے امچ پانی ایتا اوڑا گھان پانی ایتا ڈرنی چا پانی گٹر چا پانی امچ گھرا جات آنی مولان سروان 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 بیماری سروان آس آر ایتا آر تین موسیقی